اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے مارسات موجود ہیں بیوروشی فلاہو نیوز ارسلان رفیق بھٹی ان سے بات کریں گے بھٹی صاحب اس بار بھی پچھلی بار کی طرح پہلے پی ٹی آئی کی لیڈ برقرار رہی لیکن کچھ ہی دیر میں اچانک پاسہ پلٹتا ہوا دکھائے دیا آپ اس تمام تر معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہلکہ روایتی طور پر مسلم لیگ نون کا ضرور ہے لیکن اس میں ایک جو خامی ہے وہ ہے پی پی دو پرنشل کونسیچوانس ہیں پی پی ایک سو چالیس اور پی پی ایک سو انتالیس جب ماضی میں بھی ہر مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ آپوزیشن کی کوئی بھی جماعت اگر کھڑی ہوئی ہے تو وہ دونوں ہلکوں میں سے کسی ایک ہلکے میں پی پی ایک سو چالیس یا پی پی ایک سو انتالیس میں سے تھوڑی تھوڑی برتری اپنی شروع میں اس کی آئی ہے کیونکہ کچھ لوگ یہاں پہ اپوزیشن جماعتوں کے ہیں وہ مخالف ہیں مسلم لیگ نواز کے لیکن اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے صرف چار سے پانچ ہزار ووٹ کم ہوئے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ پچیس سے اٹھائیس ہزار کے قریب ووٹ جو ہیں وہ نیچے آگئے ہیں کیا وہ ووٹر لکھنے لیں کیا وہ ووٹر انہوں نے وہ ووٹر نکلے تو انہوں نے کیا ان کو ووٹ نہیں کیا دو مذہبی جماعتوں کے جو لوگ تھے جو میتوار تھے وہ بھی سات اور چار تقریباً بارہ تیرہ ہزار ووٹ وہ لے کے کر گئے ہیں اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سارے کے سارے مسلم لیگ نون کے تھے لیکن اس میں سے کم از کم ستر سے اسی فیصد ووٹر جو تھا وہ مسلم لیگ نواز کا تھا ماضی میں اس مرتبہ کم از کم مسلم لیگ نون کے جو رانمہ ہیں کابرین ہیں وہ سر ضرور جوڑیں اور انہیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کو کان سے مار پڑتی ہے اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ حلقہ جتنی محنت اس حلقے میں ہوئی الہور میں ماضی میں صرف این اے ایک سو بائس میں اتنی محنت ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر بھی لیڈ کوئی خجادہ نہیں بنی تھی سپیکر قومی سیمبلی صدار یا صادقی لیکن اب جو ہے اس میں یہ دیکھنا ہی ہے کہ این اے ایک سو بیس میں خامیہ کاناں ہیں اب خامیہ کون دور کرے گا یہ تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے کابرین ہی بہتر سمجھتے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح جو ہے کہ ان کی لیڈ جو تیس سے تینتیس ہزار کی لیڈ تھی میاں نواز شریف کی وہ کم ہوتے ہوتے تیرہ ہزار پہ آ گئی ہے یعنی بیس ہزار کا تقریباً فرق پڑا ہے تو وہ بیس ہزار ووٹر کہاں گیا مسلمی قنون کا بار بار یہ کہنا تھا جی کہ ووٹنگ کا عمل سست تھا اور بہت لمبی کتارے تھی لیکن وہ چند ایک پولنگ سٹیشن تھے جہاں پر جو ہے لہوری ناشتے کے بعد سو گئے اور اس کے بعد وہ شام کو نکلے ضرور لیکن اس وقت تک ٹائم ختم ہو چکا تھا لیکن وہ اگر آپ سارے ایک ووٹر لگا لیں کہ مسلمی قنون کے تھے تو وہ بیس ہزار قطر لائنیں نہیں تھیں وہ قطاریں جو تھیں ان کی بیس ہزار اس میں ووٹر نہیں تھا اس میں ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ووٹر ہوں اور ہو سکتا ہے وہ مسلمی قنون کے ہوں ہو سکتا ہے وہ مذہبی جماعتوں کو ووٹ دے رہے ہوں لیکن ایک فیکٹر جو آزاد امیدواروں کا اس دفعہ وہ سامنے آیا ہے کہ لوگ آج بھی اس حلقے میں این اے ایک سو بیس کا جو حلقہ ہے جس میں ایکیس یونین کانسل ہیں اور چھے ووٹس تھے دوسری یونین کانسلوں کے اس میں جو مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے بٹی صاحب ہمارے ساتھ رہی گا مزید اسی پر بات کریں گے ابھی ہمیں جائن کیا ہے پی ٹی آئی کے رہنما سادیا سہیل رانا نے سادیا صاحب شکریہ گفتگو کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر سے ہم ہلکہ این ایک سو بیس کی بات کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ ٹرن آور آپ کے سامنے ہے جو ووٹنگ ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن انتیس ازار ووٹرز کا معاملہ کھٹائی میں رہا کیا یہی وجہ رہی کچھ زیادہ مارجن سے ہار کی بہت شکریہ آپ کو میں بتاؤں دو چار بیسک چیزیں ہیں میں سمجھتی ہوں لوگ اس کو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہاری میرے خواہ میں پی ٹی آئی جی تھی ایک تو جو مارجن تھا نون لیگ کا وہ بہت نیچے آیا ووٹس کا سیکنڈلی فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ پنجاب کی ان کی گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ بھی لاہور میں ان کی اور انہوں نے ترقیاتی کام آخر الیکشن ڈے والے دن تک جاری رکھے جس کی نشاندہ ہی ہم کرتے رہے جس پہ ہم نے پیٹیشن بھی کی اور الیکشن کمیشن کی توجہ اس کے طرف مفضل طے باتے رہے انتیس ہزار ووٹوں کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے اور وہ بھی دکھاتے رہے تمام چیزوں کے باوجود تین گورنمنٹ دن رات یہاں زور لگا رہی تھی اور دن رات ہلکے میں موجود پائی جاتی تھی ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے لیکن الیکشن کمیشن کا رویہ بہت ہی عجیب و غریب رہا اس سلسلے میں یہ طرفہ رہا اس کے باوجود جو ہم نے ووٹ لیا ہے اور جتنا مارجن نیچے گیا ہے نون لیگ کا میں سمجھتی ہوں یہ پی ٹی آئی کی واضح فتح ہے اور لمائے فکریہ ہیں نون لیگ کے لیے کہ یہ ہلکہ جو ان کا گھر مانا جاتا تھا گڑ مانا جاتا تھا انہوں نے یہاں سے سمپتی ووٹ لینے کی بھی بہت کوشش کی اچانک کلسوم نوار صاحب کو کینسر دائیگنوز ہوتا ہے اور بیٹی ان کی گھر گر جاتی ہے کہتی ہے میری ماں بیمار ہے ماں میں ووٹ دے دو میرا باپ نکالا گیا یہ تمام ٹیکسس استعمال کرنے کے باوجود تمام مشینری استعمال کرنے کے باوجود جو ہے یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے اور ڈاکٹر یاکمین خود گھر گر گئی اور لوگوں نے ان پر ایک تمام بات کا اظہار کیا ٹیک ہے ٹیک ہے سادیہ سوہیل رانہ ہمارے ساتھ رہے گا مزید بھی گفتگو کریں گے بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویرو چیف لاہور نیوز بھٹی صاحب اگر آپ کوئی گفتگو کرنا چاہیں کوئی بات پوچھنا چاہیں سادیہ سوہیل رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سادیہ سوہیل رانہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ارسلان رفیق بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسی حوالے سے بات کی کہ ہلکہ اینک سو بیس کا جو اصل معاملہ ہے جو کیا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کی شکست ہوئی اور وہ کون سے ایسے عوامل تھے کہ ووٹرز زیادہ تعداد میں نہیں آئے انتالیس فیصد سے کچھ زیادہ ٹرن اوور رہا اور لوگوں کی زیادہ تعداد وہ ڈالنے نہیں آئی لیکن اگر ڈالنے بھی آئی تو اس وقت پہ اہل لاہور پہنچے کہ جب ووٹنگ کا وقت ختم ہو چکا تھا ایک دفعہ پھر چلیں گے بھٹی صاحب کی طرف بھٹی صاحب اگر سن پا رہے ہیں تو آپ اگر گفتگو کرنا چاہیں سادیہ سوہیل رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے جی مجھے دو باتوں سے اختلاف ہے سادیہ سوہیل رانہ صاحبہ سے کہ بڑی اچھی سیاستدان ہیں منجی ہوئی ہیں پرانی بھی ہو گئی ہیں اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے کہ جی بیماری کا ٹیکٹک سے استعمال کیا گیا مہترمہ کلسوم نواز کی جانب سے میں یہی بات ان سے کہتا ہوں کہ اگر ان کے کسی رانمہ کو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کوئی بیماری ہو جائے تو کیا وہ استعمال کر سکیں گی یہ غلط بات ہے کہ کسی کی بیماری کو اس طرح کہنا میں قطعہ نون کا نہ نون لیک کا میرے دوستی ہے زیادہ نہ میری پی ٹی آئی سے کوئی دوستی ہے ہم صحابی لوگ جو ہیں ہم نیوٹرل ہوتے ہیں لیکن یہ ان کا کہہ رہا ہے جی کہ بیماری کو ٹیکٹک کے طور پر استعمال کیا اور اس کے باوجود یہ کچھ ہوا یہ بالکل ان کا سریعن غلط جواب تھا دوسرا انہوں نے کہا جی کہ تین حکومتیں مسلمی نون کی ہیں وفاقی حکومت بھی پنجاب حکومت بھی اور بلدیاتی اگر تینوں حکومتیں ان کی کام کرتی تو پھر یہ تیرہ ہزار کا نہ ہوتا یہ ایک لاکھ تیس ہزار پہ چلی جاتی بیگم کل سکم نواز صاحبہ یہ معنی ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے بالکل ایک ووٹ بھی ادھر کا ادھر نہیں گیا اور یہ بھی معنی ہے کہ فوج کی نگرانی میں ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی جی کہ فوج کی نگرانی میں انشن ہونا چاہی ہے سادیہ سویل رانا صاحبہ سے جی سادیہ سویل رانا آپ نے بٹی صاحب کی بات سنی کیا کہیں گی آپ جی دیکھئے ایک تو یہ بات بھٹی صاحب نے لیے بڑے قابل عزت اور اعترام ہیں یہ جانتے ہیں اور دوسرا بات جانتاک بیماری کی جات کر رہی ہو بیماری اللہ کے طرف سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ شفاع کاملہ ہم نے ہر تغام میں ان کے لیے شفاع کاملہ بیماری کا ہم نے استعمال نہیں کیا سادیہ بیمی پھر یہ نہ کہیں کہ جی ان کو ٹیکٹس کے طور پر استعمال کیا یہ نہ کہیں بیماری کا ہم نے استعمال کیا لیکن ان کی بیٹی نے استعمال کیا وہ ہمیں برا لگا کیونکہ کسی کی تکلیف کسی کی چیز کو استعمال کرنا یہ ایک اخلاقی طور پر یہ درست نہیں ہے دوسری بات یہاں تک کہ میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں کو ووٹ کی دھاندلی ہوئی استعمال کیسے کیا گیا اس گورنمنٹ کو گورنمنٹ کیسے استعمال ہوئی دیکھئے الیکشن کے دن تک جب الیکشن انہاؤس ہو جاتا ہے تو اس حلقے میں ترقیاتی کام نہیں ہو سکتے الیکشن کے دن تک اس حلقے میں ترقیاتی کام ہو رہے تھے تو کیا وہ گورنمنٹ سورسز استعمال نہیں ہو رہے تھے میں سادیہ بی بی اس کا جواب دوں آپ کو سادیہ بی بی اس میں یہ تھا کہ ایک چیز اگر جنوری فیروری یا مارچ کے اندر پی سی وان منظور ہو گیا ہے اور کسی وجہ سے یہاں پیسے نہیں تھے حکومت کے پاس یہاں کسی وجہ سے حکومت نے پیسے اس حلقے میں نہیں لگائے تو انہوں نے وہ کام روک لیا انہوں نے وہ ٹھیکا روک لیا رائٹ ہوتا ہے کہ حکومت جب چاہے اس ٹھیکے کو اوارڈ کر کے اس کا کام کروانا شروع کرتے ہیں یہ بات آپ کی درست ہے آپ یہ بات خود ہی جانتے ہیں جاں خود کے پاس پیسے نہیں تھے اور انہوں نے کیوں اس کی طرح کا انتظار کیا میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں جی میں بتا رہا ہوں مجھے بات کرنے نہیں ختم میں ختم کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کی باری آئے گی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک وہاں پہ اچھا کام ہوا ہے وہ چاہے میرے گھر کے باہر کی سڑک انہوں نے بنائی ہے میرے گھر کی ایک سیڑھی بنا دی ہے تو یہ بات تو اچھی بات ہے کہ ہلکے میں کم از کم چلیں پی ٹی آئی کی طرف صحیح میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی نہیں اگر زور ڈالا ہے تو انہی کی وجہ سے اگر وہاں پہ ترقیاتی کام ہیں ایک سو بیس میں ہوئے ہیں تو عمومی طور پر لوگوں کا بھلا ہوا ہے اس میں کوئی ایسی نرازگی کی بات نہیں ہے دیکھئے ہمیں تو میں جو گلی گلی اور محلہ محلہ وہاں دیکھا ہے جو لوگوں کو اس طرح کی زندگی گزارتے دیکھا ہے جو گندگی کے امبار اور بدپودار گلیاں اور جو بدترین صورتحال میں لوگوں کو رہتے دیکھا ہے میں چاہتی ہوں چلو ہمارے خلاف وہ استعمال کرنے کے لیے کسی طریقے سے بھی لیکن ان لوگوں کا بھلا کریں لیکن سوائے اس لیے نہیں کہ دیکھیں اب بہت ٹائم ہو گیا ہم لوگ صرف ووٹوں اور الیکشن کے لیے لوگوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں یہ عوام ہے اگر یہ آپ کو ووٹ دیتی ہے پیار سے دیتی ہے کسی اپنے فائدے کے لیے دیتی ہے تو اس کا اتنا احساس کریں کہ اس کے حقوق کا خیال رکھیں وہاں جا کے اگر گلی محلے میں آپ زندگی دیکھیں تو انسانیت کو شرم آ جاتی ہے وہاں بچیاں گھروں میں رشتے نہیں ہو رہے کیونکہ اتنی گندگی والی گلیوں میں کہتے ہیں وہاں کی ماں نے ہمیں رو کے بتایا کہ رشتے نہیں آتے اس کروں میں پینے کا ساپ پانی نہیں ہے بدترین صورتحال ہے یہاں تو یہ کریں ضرور لیکن خدا کے لیے صرف ووٹوں اور الیکشن کے لیے لوگوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں اگر یہ ہلکہ آپ کا نونلی کی ایک گھر تھا تو مذہب تو تب آتا نا تین بار پرائیم منسٹر بنے اس ہلکے سے جو کہ پرائیم منسٹر کا ہلکہ مو بولتا ضبوت ہوتا اس چیز کا کہت ہلکے میں پرائیم منسٹر چنا تھا تو افسوس یہ ہے کہ زمینی حقائق بلکل مختلف ہیں لیکن تمام چیزیں آپ صرف اس وقت استعمال کریں کہ جب وہ آپ کو الیکشن میں فائدہ یا نقصان دے سکے تو یہ طرزیں عمل غلط ہے جی بہت شکریہ سادیا سوہیل رانا راہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھیں اس کے ساتھ ساتھ بیورو چیف لاہور نیوز ارسلان رفیق بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ